نمستہ ہر تک زارہ کر لے دیکھو 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 ہر تجاہ موجوان حرام انہوں موپیاں بارتا ہے گیڑا دےنا چینہ دی چیز اوریجنل کر کے ویچنا یہ بہت بڑی بات نہیں سمجھ دیا جدن چینہ دا موبیل اوریجنل کر کے ویچ ہو جانا اوپن بڑا خوش ہوں دا ہے اوپنے بڑی لانت کوئی نہیں تھٹکی کرنا لے انہوں نے کدھے خیار پھئی ہے نا پتر کڑیان نے جو چوری نہیں کری دی سٹور جو چوری نہیں کری دی میلے جو چوری نہیں کری دی سوٹتے پیسے نہیں لئی جئی دے لانت با ایسے کاروبارتے رابہ چھتے کرنا پھڑتے اللذین آمنوا دخلوا فی السلم کا آفہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيطَان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُّمْ مُبِينَ غزشتہ رات یعنی جمعہ دی رات جڑی گزری ہے اے تو تقریباً پانچ کینٹ دا سفر ہے حویلی لکھا سائیڈ میں ایک دہات اندر رات پروگرام کر کے آیا وہ بزرگ مرنل بڑی محبت رکھ دے نے لیکن رات میں نے اس حقیقت دا پتا چلے ہے اور میں حقیقت بیان کر رہے ہیں تو اٹھا اے محول دے کے تو جو رکھنا آئیتوں چاریس سال پہلے پنتاری سال پہلے وہ بزرگ اس پینڈ دے اندر کلی کتاب و سندہ کی تا رکھ دے سا لیکنو بے لاؤسن انہا نے مسجدی خدمت کی تھی امامت کروائی خطابت کروائی انہا پیسے واللالچ والتیاں نہیں کیتا ہون چاریس سال تو بعد تو جو مروا رکھنا انہا دے دو بیٹے نے دو میں بیٹے ہی تو آٹے پاکستان دے ایک بہت بڑے ادارے دے اندر شیخ الحدیث نے اور اللہ پاک نے پورے بندروں انہا دی اخلاص دی برکت دنال عقید ہے تو ہی دی دولتنا مالا مال کر دیتا ہے میں تقوی مسجد کھڑا آئیتوں پندرہ سولہ سال پہلے دی تقوی مسجد بھی میرے سامنے میں کہ مٹھی پر نوجوان اس علاقے چھوٹے اج اللہ تبارک و تعالی نے اینو دین دا مرکز بنا دیتا ہے اینو اسلام دا مرکز بنا دیتا ہے جہاد دا مرکز بنا دیتا ہے اور اسلام دا ایک نمائندہ ادارہ بنا دیتا ہے کہ سب رب دیاں رامت آنے اخلاص دیاں برکت آنے توانو میں ہی دس انہیں صاحب تو پہلے میرے الوین دے ریاجے مخلص بند جو اللہ دے دین دے نا اللہ کیسے دا اخلاص نہیں روڑ دا میں قرآن پاک دیاں پانج ساتھ دیتا ہمیں پڑھ سکنا پر میں ایک قید پڑھ کے اگلی گلتو اڈینا کرنی ہے میری پہلی گل پلے بن لے ہو اللہ کیسے دا اخلاص نہیں جے روڑ دا حضرت یوسف علیہ السلام دا جتے اللہ ذکر کر دینے نا کہ اسی انہوں زلیخہ کڑوں بچایا اسی انہوں شان عطا فرمایا بڑا رتبہ دیتا وہ تھے اللہ پاک ایک رزن میں بیان کر دینے جو انہوں تسی دو نمبریاں کر دی اور رتبہ پانج دے پتر شان مقام پانج دو نمبریاں نہیں کری دیاں حرام نمونی ماری دے بتمیز نہیں بڑی دا اور بیٹا اخلاص دا لیول ودا جے یوسفی شان چند ہے جے چند ہے اللہ تیرے کل کوئی کم لوے اور جتے اللہ پاک نے انہوں نے دے شان مقام دا ذکر فرمایا نا آخر تے کوئی چھوٹا جا ٹکڑا پتا گڑا ہے انہوں انہوں من عبادن المخلصین اسی یوسف نو شان مقام ازلی دیتا ہے وہ ساڑا بڑا مخلص بندہ سے لہو جی دعا میں کرنا جمعہ جو بیٹھے ہو اے رون کا روز نہیں نصیب ہونیاں آج توسی کڑیل نہیں ویکنا کیے دیل ویکنا ہے میرے الویکنا ہے کیے دیل ویکنا ہے ہاں توجہو میرے واروے انشاءاللہ بڑے اختصار نہ میں ضروری باتنا تو اڈینل کرنیاں نے فرمایا میرا مخلص بندہ سے دو جی دعا میں کرنا محبتنا سارے آمین کہا چھڑو اللہ پاک سانو اخلاص مصیح فرما دے اللہ دے دین نہ مخلص ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تو اڈین نسلہ جو پاک لادہوے گا باز مارن انتظامیہ باز مارے پہلی یا صفحہ جو کھڑے ہو جاؤ اے توسی دین نو موڈا نہیں دو ہوگے رب نے دین پھر بھی بچانا ہے تے دین دے خدمت گزارا چاہ جاؤ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی نیجے ضائع کرتا تو انہوں میں نصیت کرنگا دیکھو میں تقریباً بیس سال تو بعد اس علاقے چاہ کے جمعہ پڑھا رہا اور کم از کم میں اکی ممالک دا سفر کی تیس بیس سالہ دور اندر اور ماشاءاللہ کوئی میں بتالی دے قریب کتابان لکھی آنے میں پورا نچوڑ تو اٹھے سامنے رکھ رہا ہے پتہ نہیں کل تک جینہ ہے کہ نہیں جینہ آنے اچانک موتا آ رہی آنے میرے سینے ٹھنڈ پاندی و آمین کہا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمانتے کری اللہ پاک شاڑا خاتمہ ایمانتے کری میں دس پندرہ وی کتابان دا خلاصہ بھی کرنا ہے بہت ضروری باتاں کرنی آنے وقت بھی میں نے اجازت نہیں دے رہا بس بالکل میں موتی تو اٹھے سامنے رکھ رہا تو اسی ایدی مالہ بنا کے اپنے گلے دی زینت بنا دے جاؤ سب تو پہلی گل جے اے بیس جے اخلاص اور دوسری بات نیکی کرن لگے نا اے نا وکھیا کرو اے منہ صلح دوے گا کہ نہیں دوے گا نیکی کرن لگے اگلے بندے دا لیول نہیں وکھنا سارے بولو اگلے بندے دا لیول ہے میں تو انہوں بلا سکنا خطبہ اندر یہ بھی مسئلہ ہے تو اسی نہیں بول سکتے خود نہ تو اسی ذکر کر سکتے گالت سمجھا لی میں تو انہوں بخاطب کر سکنا اے جملہ سوڑے دے پانی نہ لکھ اے زندگی دے روغ کہ تو خیر تو محروم ہو گئے ہیں برکت تو محروم ہو گئے ہیں تیری نماز شفاہ نہیں تیرا سیدہ شفاہ نہیں نیکی کرن لگیاں اگلے بندے دا لیول نہیں دیکھنا انہیں منوں کنہ ستایا ہے اس بندے دا سٹیٹس کیے نیکی کر بزر پلا کر دے خیر کر دے آج نہیں تے کل اللہ نیکی حسان واری زیانی کر دے اللہ فرمانے نے حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان ازی نیکی دا بدلہ نیکی اندر دے کے ہی رہی ہیں احساس نیکیاں کرو اکنے پیارے پیارے دوسری دفنا دیتے رہے منوں آج جو لودی صاحب بھی یاد آ رہے نے میرے پیارے پائی شفاق صاحب بھی آج منوں یاد آ رہے نے دعا کرو کبے و سجیوں جنہیں فوت ہو گئے نے میں ازی دعا ہی کرنا ہے خطبہ مہنگی پڑھا رہا ہے اللہ پاک ساڑے کبے و سجیوں جنہیں پیارے فوت ہو گئے کہیاں دے منوں نام ہی یاد نہیں ربہ جنت اندر احسان کرو اخلاص بل جیو احسان مزاج بڑھو ٹٹ فار ٹیٹ عدلے کا بدلہ ہے کوئی ایمان اسلام نہیں جے اور اللہ پاک نے چنہ نبیانو نوازی ہے چنہ نکا پاکانو نوازی ہے اگر ٹکڑا پتا کیا ہے توجہ رکھنا کزالی کا نجزل کزالی کا نجزل محسنیم اللہ فرمانے نے جڑا احسان علا بندہ ہوئے احسان کردہ ہوئے اسی اعودہ حق نہیں رکھ دے قیامت تک جڑا بندہ ساٹی والوے کہ میرے بندیاں نہ نیکی کردہ روے گا میں دنیا اور آخر چودے رتبے بلند کردہ رہا گا اخلاص نل جیو احسان مزاج بنو اور تیسری گل توجہ رکھنا اے صدیدہ سب تو بڑا چوٹ جے اور جرنیلو اور کرنیلو اور دنیا دارو افسرو اگر یوٹیوب تے میرا پیغام جائے اقسمو بجلال اللہ اے صدیدہ سب تو بڑا چوٹ جے جڑا بندہ ایک گل کہیں دے مولوی دی عزت نہیں جنی عزت ایک باعمل عالم دین دیئے اللہ دی قسم رب دی زمین تے اے ہو جو عزت کی صدی ہے ہاتھ جوڑنے جائے دے میں تو ہاتھ جوڑ دا اپنے بچیاں نو دین دے کے جا قرآن دے کے جا حدیث دے کے جا بیٹیاں نو عالم بڑاؤ تسی بیٹیاں بلکل نہیں توجہ کر رہا ہے اللہ بیٹیاں بیٹیاں نالو زیادہ اچھا رسلٹ دے دیا نے تیری بیٹی نو بخاری کیوں نہیں یاد تیری بیٹی نو مسلم کیوں نہیں یاد تیری بیٹی نو اذکار کیوں نہیں یاد تُو بیٹی نو مدرسے پہ جھے ہی نہیں تُو توجہ دے ہی نہیں سکے معید نہ کریں کی کرا تیری بیچلر بیٹی کی کرا تیرا بیچلر بیٹا تیرا جنازہ سامنے پہ á ایک نماز جنازہ دی دعاوی یاد نہیں اپنے بچیاں نو عالم بڑاؤ اپنے بچیاں نو وقف کرو اہدنا نو دنیا میں دے کے جاؤ پلاٹ میں دے کے جاؤ سب تش دے کے جاؤ لیکن اپنے بچیاں نو تینگار بڑاؤ اجڑے وی بھائی ممالک میں اللہ دی رحمت دی نال پھرے نے اللہ دی قسمے میں اس رتی جیتے پہنچ لیا کہ اس جاگت عزت ہے یا عالم دین دیئے ایو بھی آلی بولی نا بولیا کر مدارس نو سپورٹ کرو شعبہ حفظ نو سپورٹ کرو اپنے صدارے دے دستو بازو بڑھو بچیاں نو عالم بڑھاؤ دعا میں کر شہرنا مرضی ہے تو اٹھی آمین کوئے آجے پاوے نا کوئے آجے اللہ بھاغ ساڑی نسل اندر دین دے حافظ پیدا فرما اللہ ساڑی نسل اندر دین دے عالم پیدا فرما اللہ ساڑی نسل اندر دین دے مبلغ پیدا فرما اے تیرا ایک کالم بیٹا تیرے لی چل دی پھر دی عجر و سواب دی مل لے اے تیری عجر و سواب دی فقت لیے بیٹے وقف کرو پانجے وقف کرو پتیجے وقف کرو اپنے بچیاں ننصیت کرو تیاج اڑیا چلو میرے کلو مشٹیک ہو گئی ہے کسی وجہ دو پتر میرے پوت تینو میرے دوتینو اللہ دے دین دا نوکر بڑھانے اور چوتھی بات ذرا توجہ دے نال سمات فرمانا اخلاص دے نال زندگی گزارو احسان دے نال زندگی گزارو اپنے بچیاں نو عالم بڑھاؤ تیجے کچھ کرنا چاہتے ہو نا توجہ کرو مجاہد ہو اور دین دے ہو غازی ہو اور نمازی ہو اور یہ کچھ کرنا چاہتے پھر میں چوتھی تو آڑنائے گل کرنی ہے الجی آنا کرو لڑنا چھڑ دے چگڑنا چھڑ دے جواب دینا چھڑ دے اج میرے خطبے چھ سارا جملے اکباس سے رکھ دیں ایک جملے نو سامنے رہ کے زندگی گزار کسے نہ الجنا نہیں لڑنا نہیں کسے دی گلدہ جواب نہیں دینا یا رکھ دی بندہ بیوی نہ لڑکے بھی جیتے ہیں کدی بیوی خامدنا لڑکے بھی جیتی ہیں اجنا لڑ دے ہو مندسو کدی تسی کسے ان کو چھوٹیاں کر سکے ہو کدی آج تا کسے نے اپنی غلطی منی ہوئے اب میں روڑتے آ رہے ہیں ایک مثال دینا حضر صاحب سو فیصد اگلے بندہ دا قصور ہوئے ہیں انہیں میرے جو گھڑی ماری ہے رکشہ ماری ہے چنگچی ماری ہے تجھے میں کھلار کہ گھڑی انہوں اے ثابت کر لگ پا یار گلتی تیری ہے میری نہیں سو فیصد تیری گلتی ہے اما انتا نہ بولیو گلتی مندے گا بولو تجھے گھڑی کھلار نہ ملو کی فیدہ اے نہ وقت زائے گو وقت نہ زائے کرو کمینیہ کمینگی کرنی ہے حاسدہ حسدہ کرنے مخالفات تاڑی مخالفت کرنی ہے بد دماغ بندے نے اپنی بد دماغی تو باز نہیں ہے نا وقت بڑا تھوڑا ہے اگر سندگی اندر کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے رشتے داری اندر جاؤں ختم کرو تکڑاؤں ختم کرو چگڑے ختم کرو مسلط سواری کرو سبحان اللہ وابی حمدہ ہی تصوی پڑو اے چار باتاں میں کیتے ہیں تمیدی تو عورتیں اب بھی وہ بہتا خطبہ ماں انشاءاللہ ہو گیا ہے ان اگلیاں چار گلہ میں کرنیاں نے توجہ رکھنا جیڑا انشاءاللہ ہی نہ گلہ تھی عمل کرے گا نا رب الرحمن انہو دوہ جہانہ دی سرداری اتا فرمان دے گا اور میں تو انہوں دستان ہے کہ مومن نو زندگی کے میں اگزارنی چاہی دی کاری صاحب لوگاں نا مزاج بڑ گیا ہے اور اے مزاج کچھ شیطان نے بھی بنایا ہے تو اے مزاج کچھ غیر مسلمہ بھی ساڑھا بنا دیتا ہے کہ پیسے تو بغیر سوکھ نہیں سکھی رہنا چاہتے ہو اگر اپنی چھوٹی جی دنیا چھوٹی جی من اندر اگر اپنی بادشاہت پر سکون گزارنا چاہتے ہو پھر بندہ مال نہ سکھی نہیں اندہ جملہ پسند آئے کہ میں تیرا ایمان تازہ کرا اور بندہ او دیا نہ سکھی نہیں اندہ بندہ پیسے نہ سکھی نہیں اندہ اللہ دی منو کا سمجھو لوگو بندہ سونے اخلاق نہ سکھی اندہ اے اپنے اخلاق سونے کرو اے اپنے رویے سونے کرو چار چیزان دا زندگی جی خیار رکھے آجے کون توجہ میرے والے جڑے ساتھی اوپر بیٹھے نے میری خواتین بیٹیاں پیڑا ماما میت شریف لے آئیاں نے چار چیزان دا زندگی جی خیار رکھے ہو اے چار کم نہیں سمجھو کرمیں زندگی جی جی انہیں چو اکوی کر دی ہونا دے زندگی دا نیرانی جی مکڑا میں الحمدللہ مدینے اندر مکہ اندر صحابہ دے بیٹیاں کو بیٹھاں اے نادیاں اولادوں کو بیٹھاں بڑے بڑے مشایخ دے کول بیٹھاں اللہ دیاں بڑیاں رحمتہ وکھیاں نے میں جس بندے میں وکھیاں نا کہ اللہ نے پاگ لائے اوہ نا چار خامیہ تو پاگ جے دعا میں بھی کارشان نا اللہ سانوے چار خامیہ چھڑن دی توفیق اتا فرما اور ساڑا کیدہ بھی سونے ہیں ساڑا مسلک بھی سونے ہیں اور یار سانو اللہ پاگ نے شرک و بدلدی لانت تے غلازت تو بچایا ہے اے غلازت ساڑے نا کیوں چمر گئی ہے لاؤ جی چار باتاں زیادہ زیادہ ایک غلازت ہے پانچ منٹ لگ جانے گے پھر میں نماز کھڑی کر دی نہیں ہے جتے بیٹھے ہوگا توجہو فرمانا اللہ علامین نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے اللہ فرما رہنے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو فرمایا یا ایوہالذین آمن دخلو فی السلم کافا ولا تتبیو خطوات شیطان انہو لکم عطب مبین ترجمہ سنلو ترجمہ سنلو اللہ فرما دینے ہو ایمان والے ہو جمعہ پڑھنا لے ہو تو انہو اللہ کہہ رہے جے تو انہو اللہ نے بولایا ہے جمعہ پڑھنا لے ہو تجدہ پڑھنا لے ہو نماز جان پڑھنا لے ہو روزے رکھنا لے ہو دھاڑیاں رکھنا لے ہو پڑھنا لے ہو رب رب کرنا لے ہو ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو یا ایوہالذین آمن دخلو فی السلم کافا ولا تتبیو خطوات شیطان سارے دے سارے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ اپنے سر دے والا تو لے کے پیرا دے نوہ تک سارا وجود اسلام دے حوالے کر دے ہو ولا تتبیو خطوات شیطان دین دیاں کچھ گلہ مان دے جے دین دیاں کچھ گلہ چھڑ دے جے اے ہو جیاں کانیاں بندہ کر کے شیطان دے پیچھے نہ چلو شیطان نو راضی نہ کرو کیوں انہو لکو ادو مبین شیطان تو اٹھا کھلا دشمن جے ایدر ویکھو اتھے لے جا کے نے تانو مارنے جی دویں جی زرائیل نے پنجا پانے تے تسی کہنے میں کی کردہ رہا اور میں کی دین دا حال کرد پراتو گڑی ہوئے حساب کیوں دے ٹیر بھی بڑے سوڑے ہونے انجن بھی بڑے سوڑے ہونے سٹیرم کسے کام دا نہ ہوئے منو دسو گڑی کسے کام دیئے تیرے سجدی اندر برکت نہیں تیرے سجدی اندر شفاہ نہیں تیرے یقیدی اندر شفاہ نہیں تیری شخصیت اندر مٹھاس نہیں اے دی وجہ ہے تو اللہ دے دین کامل اپنے اٹھے نافذی بھی کیتا جب چلے رب انہوں ایمان بھی مٹھاس دے تیرا خاتمہ ایمان تے کرے رب در در ازار رحمت نادل کرے اپنا اخلاق بہتر کر بندہ پیسے نہ سکھی نہیں ہوندہ دبائی سعودیہ جا کے سکھی نہیں ہوندہ ایم پی ایم ایم نے ایم پی ایم ایم نے جو پہ کردے نے امان درناس سچ بولیو مسیح تے بیٹھے ہو چھڑو پی ٹی آئی چھڑو نون لیگ چھڑو فضل الرحمن چھڑو زرداری ایک بہت آجیا تبصرہ کرنا سارے بولیو ایک پاکستان ہے کہ لڑاکستان ہے لڑاکستان ہے نہ بنا دیتا ہے لڑاکستان بنا دیتا ہے لڑاکستان ہے غیمستان شرکستان ہے پاکستان یہ لیکن ہمارے دارنا اندروں میں دسو پاکستان پاکستان نہ منا ہوندہ ہے پاک سرزمین پاک جگہ یا ایوہ اللہ زین آمن دخلو فی السلم کافا ولا تتبیو خطوات شیطان اِنَّهُ لَكُمْ اَعْتُفَّمْ مُبِينَ اللہ زندگی بھی سونی دوے گا موت بھی سونی دوے گا سب نالو پہلا کام نہیں جے کرنا اخلاق بہتر کرو اللہ تو انہوں سکھی کرے گا اخلاق بہتر کرو قرائے دے مکان نہ چرب ہوگے ککھان دی کلی چرب ہوگے اللہ بادشاہ مانالو سونی زندگی عطا کرے گا سب نالو پہلا کام میرے اور لوگو کسے دا مزاق نہ اڑایا کرو لوگو کسے نو حقیر نہ جانے کرو اور لوگو خفیہ شرارتہ نہیں کرنیا چاہی دیا دیل اندر کوڑ نہیں پالنے چاہی دے جڑا بندہ کسے دا مزاق اڑا دا ہے جڑا بندہ کسے نو حقیر جان دا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ او دا دیوائی بجا دین دینے بڑے بڑے پاسلاحیت میں نوجوان جاننا بسرک نو مزاق مالوی نو مزاق عالم نو مزاق بیوی نو مزاق بچے نو مزاق وڈے نو مزاق خوربتا مزاق کسے دے رنگ دا مزاق کسے دے قد دا مزاق تینوں کسے مولانے صاحب نے منبر پہ چڑھ کے مسئلہ نہیں دسیا کہ سورہ خدرہاتی یارہ نمبر ہے چلہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے بھی مزاق اڑا دا ہے وہ بندہ مومن نہیں فاسکے فا اولائی کا ہم الظالمون جڑا کسے دی غربت دا جہالت دا دے مسئلہ دا مزاق اڑا دا ہے فرمایا بندہ مومن نہیں فاسک جے تے پرلے درجے دا ظالم جے کسے غریب دا مزاق نہ اڑایا کر کسے دی بیٹی دے قد دا مزاق نہ اڑایا کر کسے دے رنگ دا مزاق نہ اڑایا کر کسے دی برادری دا مزاق نہ اڑایا کر رسول پاگل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول پاگل صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اور منڈی کو آٹر دے بس یہ پورے فیصلہ باچوانے والوں توجہ فرمانا اے حدیث اپنے متھے تے لہ کے لے جاؤ ہر دوسرا دیندارے سے حدیث دی زیادہ درجے نبیل اسلام نے فرمایا کسے بندے دے گندے اونواستے زانی ہونا ضروری نہیں کسے بندے دے گندے اونواستے جواریاں ہونا ضروری نہیں کسے بندے دے گندے اونواستے شرابی ہونا ضروری نہیں کسے بندے دے گندے دے بترین اونواستے انہیں جرم کافی ہے کہ دوسرے مسلمان نو حقیر جانے احترام میں انسانیت سے احترام میں انسانیت پاکستان ہے مزاکستان نہیں لڑاکستان نہیں گیبستان نہیں عقیدہ سوڑا مسلک سوڑا منحج سوڑا مال سوڑا کارپار سوڑا اخلاق نا بیڑا خرق ایک واقعہ سنا کے میں دوسری گل شروع کرنی ہے ادرا توجہ فرمائنا فرمایا یا ایوہ اللہزین آمن اغلو فی السلم کافا ملات تبیو خطوات شیطان سارے دے سارے سلام اندر آجاؤ جہے نہ مزاگ نہ اڑاؤ کسے نہ حکیر نہ جانو خفیہ شرارتہ نہ کرو دل اندر نفاق نہ پھڑو امام بخاری اصل فیہ اندر تقریب ہوئی ہے ساڑھے مرکز خیبر اندر تقریب دے سیل بخاری کونوں پتہ نہیں استحاد چھپے میں تقریب دے سیل بخاری دے امام بخاری دا کردار دے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ انجم مجلس حدیث اندر بیٹھے نے انہا دے استاد پاک انجم حدیث پہ پڑھان دے نے حدیث پڑھان دے ہیں پڑھان دے ہیں پڑھان دے ہیں موج اندر آگئے لیندر آگئے تھوڑے جے مسکرائے تھوڑے جے ہلے امام بخاری دا کتے نہ آیا سامنے امام بخاری بیٹھے نے تبطور اشتہزا انہا نوے کے امام بخاری تھوڑے جے مسکراب ہے ہاں سپے تجدو استاد پاکھا دی اللہ اترے نے پہ رہاں جو بہ گئے کہنے لگے استاد جی پاہ میں تسی اکھاں تو نبی نہیں ہو تو انہا نظر نہیں ہوں دا پر تو انہا وے کے میں تھوڑا جب بطور اشتہزا مسکرائیا ہوں تو اٹھا تھوڑا جا میرے کو مزاق اڑ گیا ہے اے میری غلطی میں نو دنیا دے معاف کرتے ہو کل قیامت والے دن اللہ دی بارگا اندر میں تو انہوں حساب نہیں دے سکتا تو مزاق مزاق اندر اس سطحہ ناز کر دینے دوسرے دا تو مزاق مزاق اندر اس سلیل کر کے رکھ دینے لوگو ساڑے تھے پاک بڑا اللہ کا احسان اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جو ہوا ساڑا نمبر سب تو آخری ہے ساڑا رتبہ سب تو اچھا ہے لو جی وعدہ نہیں وعدہ نہیں ارادہ کرنے ہیں ارادہ کریں جو کوئی حرج نہیں سارے درہ میرے کے بولو ارادہ کر لیے انشاءاللہ آئی تو بعد کسے دا مزاق اڑانا عدے بولے ہو خیر کہ دا مزاق اڑانا کسے نو حقیر جاننا اپنا ہاں تیری چود در عزت اوے کو مارے چو مارا بھی تیرے قدمج بے کے اپنے آپ نوے عزت آنا مصورت کرے دوسری کال سن لو جڑا کام نہیں کرنا فرمایا یا ایوہ اللہ زینا منو دخلو فی سلم کافا ولا تدبیو خطوات شیطان انہو لکم اے دو مبیم جے چاندے ہونا اللہ پاگلہ ہے عجدوں میں ماشاءاللہ جاننا نا بیرون ملک غیر مسلم ممالک اندر جڑا بھی میں بیان کرانا ماشاءاللہ تبارک اللہ لوگاں دی خواہش ہو دیئے کہ شیخ صاحب وظیفہ بیان کرو وظیفہ بیان کرو ذکر بیان کرو اللہ پاک نے انتخاب کیتا ہے اس کا اماس نے عجدہ تو اڑا شب تو وڑا وظیفہ بتا کرنا تو جو جڑا بندہ آگلہ ہے نسلا دی رب پاگلہ دے بھوٹے دی رب پھوٹا لہ دے دیکھ دیکھ اہدا مزاق نہ اڑائے ہو تو اٹھیا گیا آجانا جا کس انہوں حقیر نہ جانے ہو رل جاؤ گے حقیر ہو جاؤ گے تے دوسری گلے سینہ تنگ نہ کرے ہو ذیک و صدر انہوں عربی چانے ہیں ذیک و صدر سینہ تنگ نہ کر جے عجد انہوں رب نے نوازی ہے نا سینہ اپنا خوش عدہ کر لے اللہ پاک تنو دعا جہانہ دی سرداری عطا فرما دے جڑا بندہ تس سکتی اندر ہوئے سینہ تھی کٹن ہوئے اہدھر رکھو اہدھر بکل مار کے بیٹھے تنگ نظر تنگ نظر بندہ اللہ خیر نہیں دیندہ رب نور نہیں دیندہ اللہ دیو بندیوں سیدھے کافروں نے بھی پلا کرنا ہے تیرے شرط تو اپنے بھی نہیں بچے اب پچھو حضرت صاحب بیٹھے نے بخاری خریف اندر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کسی آبی جا رہے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی رستے دے اندر ایک کافر سردار بچھوں نے ڈنگ مارے ہیں نبی پاک دے سیابی نے اس کافر تے ست ورہ سورہ فاتحہ پڑی اللہ پاک نے اس کافر شفاہ عطا کر دیتی تسی بولنے دے میں جمعہ آگے چلانے ہیں میرے مسلک کا نقصان اسرائیل میں نہیں کیتا میرے مسلک کا نقصان امریکہ نے کی 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 کیتا میرے مسلک کا نقصان میرے مسلک دے تیریا اچھی حاصل کرنے ہوں نے کیتا ہے نفرتیاں دیوانا مار کے بیٹھیں سینے تنگ کر کے بیٹھیں تیرے جماعتی تیرے نمازی تیرے پیارے تیری خیرت و محروم نے جنہ دا پیلے سملی جی پاس کراندے دھرتے ہو انہوں دے کافرہ دو بھی قرآن پڑھ انہوں اللہ کو شفا لے کر دیتی ہے کڑا ملک صاحب وہ پیارا مشہور واقع ہے کہ رسول پاک علیہ السلام دا ایک غلام سی یوہدی اور بیمار ہو گیا نبی علیہ السلام سب تو وڈا رابہ رسول دا دشمنہ یوہدی تیرے نبی علیہ السلام اسے یوہدی دے تیرے پیارو دی تیرے ماردار ہی توڑ گئے تیرے ساتھا کردار کی سننے ابھی تابو دن در میں پڑے ہے میں سنے دا ذمہ دار میں تیرائیت اور مانے دا ذمہ دار یوہدی بیٹھنے دنے نبی علیہ السلام کو لوں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نیچ مار دے تیرے نبی علیہ السلام فرمان دے یاہدی کم اللہ ایو سلیح بالا کم اللہ توانو حدیع دوے تیرے اللہ تاڑے معاملیں بہتر کرے کنننو کہیں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں میرے لوگیں صحابہ بھی جا رہے ہیں اینجنس ہم نے بڑے خوبصورت پشاکہ نظر آئیاں نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر نے فرمایا اللہ دن نبی جیہاں قیمتی پشاکہ لیلو بڑیاں سونیاں لگ دیاں جمعہ والے دن پا لیا کرو وفدہ دونے بڑی بڑی دوروں پا لیا کرو تیرے نبی پاک نے فرمایا عمر پشاکہ بڑیاں سونیاں نے پر جنہ نے کل کیا احمد والے دن اللہ کو شابش لینی ہوئے اوے ہو جے شوخ لباس نہیں ہوں پہنٹے تیرے نبی عقیدہ مبارک سیدہ مبارک کسی دی گھڑی پراکڑوں کپڑے دے کنار آرام گایا کر اور جنہ رب کو شابش لینی ہوئے میری عمر ہو جیے شوخ پشاکہ نہیں پہنٹے تو بجو رکھے ہو گالتے تھوڑے دن گدرے نبی علیہ السلام کو کہ دے گفت آئے ایک قیمتی پشاکہ آپ نے سعیدنا عمرو دے دیتیاں تے حدیثی آج ہی کہنے گے اللہ دے نبی تسیدے میں نوہا کھیا شی جنہیں امیدہ رابطے لائیاں نے اکو دن شابش لینی ہے او دن کی آمد ہے اکو راب کو شابش لینی ہے اور رب العالمین ہے او اس طرح دے لباس رہی پاندے اے پشاک میں نوہ کیوں دے رہے ہو فرمایا تے انہوں اس لیے نہیں دے رہا کہ پال ہے اس لیے دے رہا کہ بیج کے پیسے وٹل ہے یا کسے انہوں دے دے حوالے دا میں ذمہ دار جے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے مہنگے کپڑے اپنے کافر پرانوں پہنا دیتے کیڑے پرانوں اپنے انہیں کھٹے پہ گئے میں انہوں میرے والدی آدھ آگیا ہے مولانا حکیم عبد الرحمن رسخ رحمت اللہ رضا با جمعہ پڑھا دے رہا نے جیدو فہوت ہوئے نا میری عمر اپنے پتر عبر مانجنی سی میں تقریبا نو دا سال دا سا زبا جی فہوت ہوئے تی او نا کچھ حادہ دی لیتے ایک شیر پڑھ دے ہوں دے ساڑ میں او نا دے اندازی تو انہوں سنانا تیز رہا میرے سینے ٹھنڈ پاؤں ہم میرے بابلی دعا کر کے اللہ اس درویشتی قبر نور نم نبر فرماتے اوہ فرماتے ہوں دے ساڑے پتھر مارن والے آیارا پتھر مارن والے آیارا جے تُو میرے والے آوے پتھر مارن والے آیارا جے تُو میرے والے آوے سینے نال میں لاما تیلو تے سدائی جنت جاوے کشتہ دے لئے انسان بڑ آج جے رب نے تیری بھا بھڑ لیئے نا تیر کو بیس ہے تیر کو عصد ہے تیر کو کاربار ہے اوہ پہلے دے کاما پرامہ دے کاما رشتہ دارہ دے کاما جنا جماعتیوں نے نمازوں پڑھ در اے نا دے قدمج بیاء کر اے نا کو دعا لیا کر مشرق دے لالوی نیکی میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا تیسری گلتیں گوھر کرے ہو اللہ جاندہ جاں میرے بس لک دا میری جماعت دا شب نالو زیادہ نقصان استعصب لے کی تے کشتہ دل بنو خبردار اپنے دے خلاف پرد کمرے دے اندر کو خفیہ سادش کی تی اپنے دے تچھے پاگے جنہوں وے کے خوش مڑھائی جنہوں تھپکی دے نہیں ہوں فرمایا یا ایوہ اللہ زینا آم قرآن پاک چلانے کی فرمایا وَخْفِزْ جَنَاحَا لِلْمَوْمِنِي حُکم لیتا نبی اللہ السلام لوگ کے سونے جیدے دیل جیمانے اپنے بازو چکا کے رکھو دنیا دارا مال نہیں بیکھنا چیہ سب دادا مال سڑک لیکھا چھوڑ دا رہینا ہے تیجیدی شبا بھی قرآن اندر شام بھی قرآن اندر راہ دی قرآن اندر انہوں حق آردی نظر لاب اندر وَخْفِزْ جَنَاحَا لِلْمَا لِلْتَابَا قَمِنَا لِلْمَوْمِنِي سُورَ شُورَانْدَر فرمایا مومنہ جو جنہوں نے تو اڈی پیار بھی کی تھی انہوں نے اپنے بازو چکا کے رکھو پشاہ دلینا انہوں نے پیشاؤ ایتھے بھی دعا کرنے لگ دیا تسی روسے گئے امرنا چھپ کر کے بیگے ادھر حسینے ٹھانڈ پاؤ اللہ کو شادہ دل انسان بنا دے حسینہ بزرگاں کڑھو سنے ہیں وہ آندھے اندھے نے رابط دین دے کی آندھے رابط کنڈانہ مارے آکار اے ادھر بے چوٹنا بولے آکار خرج کر وقت دے شادہ دل انسان بڑھ ساڑھی شابش کے دل کھولے بولے آجلہ شابش کے دل کھولے بندیاں نے مشادہ دلی کر کے بندیاں کو شابش نہیں لیڑی شابش کے دل کھولے دیئے یا ایوہ اللہ زینا مند خلو فی سلم کافا وَلَا تَتَّبِي وَخُطْوَاتِ شَيْطَانِ إِلَّهُ لَكُمَ عَدُوْهُ مُبِين محبت کے یوں جس نے تریاں بہائے دل ان کا بھی چھینہ جو سر لے نے آئے یوں بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کہ غم میں بلا دی دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی مزاق نہ اڑایا کر حقیر نہ جانے کر سنہ تنگ نہ رکھے کر لو جی آمن کا وہ تیجی گال شروع کر اللہ ساڑھے سنے فراغ فرما دے یا ایوہ اللہ جی انشاءاللہ ورحمان میں نا پورے ڈیڑھ وجہ اللہ دفعہ نماز کھڑی کر دنی ہے گلہ میں چار کرنی ہے سن اون میں تین کار شڑیاں نہیں لیکن تیسری گال میری تیانہ سنے ہو زنگی رہی تھے انشاءاللہ چوتھی گال پھر کسے موقع دے بیان کرانگے دعا کر شڑوں قبولیتی کڑیئے اللہ بیمارانو شفاہ دے دے اللہ جنہ دیاں تیاں پڑھا جوان نے عزت والے رشتے دے دے اللہ جڑے پیارے فوت ہو گئے اللہ انہ دیاں بخشا فرما دے میں تو انہوں دس نہیں سکتا مٹھی پر نوجوانہ نے جو کام شروع کیتا ہے جو چھوٹا دیا کوٹھا سی آج اللہ نے اخلاص دیاں برکتہ دیتی ہیں اللہ انہوں کیامت تک بعد ارشاد فرما دے اگر تجھے میرا سینہ چاک کر کے ویکھو نا تو میرا دل کر دا ہے میں مغرب تک جمعہ پڑھا دا رہا یا ایوہ اللہ زینہ آمن سارے دے سارے اسلام اندر داخل ہو جاؤ مزاک نہیں اڑانا حکیر نہیں کسے انہوں جاننا نبیل اسلام فرما دے نے ایک مندال لیکیاں کر کر کے کر کر کے بلکل جنت کنڈے دے اے ہو جا حکارت آنا بول بولتا ہے کسے دی اے ہو جی پگڑی اچھالتا ہے کسے انہوں اے ہو جا ہی تنز کر دا ہے اے ہو جا کہ اہتا مزاک اڑان دا میرے لیکھو فرمایا جنت تو بیک گیر لگ دا ہے سبعین خریفہ ستر سال تک جہنم دیاں کھائیاں جی ڈک دا رہی توسی شتاہ نو جی ڈاپوڑا پڑا سمجھ دیو نا شتاہ نے ڈاپوڑا پڑا نہیں انہوں پتہ ہے لیں داڑی رکھیے انہوں کی تو کابو کرنے انہوں پتہ ہے جوا دینے کھڑنا نہیں تشرابیں نہیں بولیوں نہ انہوں پتہ ہے انہیں چوبھہ بھی نہیں لٹنا شراب بھی نہیں پیڑی انہوں پدہ پیرا کرنا لوگوں نے ہکارت دیل دے جب اللہ سارے جو سارے اسلام اندر داخل ہو جاؤ جی ایمان بھی مٹھاز لے نہیں جے اور اے یہ سب تو بٹا راز سینے کشاٹا کرو یار پہن لوں گلت فہمی ہو سکتی حضرت کزنوں گلت فہمی ہو سکتی رشدہ داروں گلت فہمی ہو سکتی گلت فہمی گا مطلب ہے تو انہوں چارہ زنے حقوق بھی نہ دے میرا جو ایک پڑا آئے میری وادی کاٹی ہو گئی ہے چگڑا ہو گیا ہے پھر کیوں یا وہ مسلمان میں یہ وہ انسان میں یہ انسان علی حق تے دے بلکل ہی جنور بڑھ گیا تائرہ بند ہے کما سالل قلب کئی بندے انسانی شکل جو کتی آجیسے ہیں کما سالل حمار انسانی شکل جو کھوٹی آجیسے ہیں انسانی شکل جو اللہ فرمان دینے جنور آجیسے ہیں جیدہ اخلاق نہیں اللہ پاک نے دیکھ لو کتے نہ تشبیح دیتی جے جانور نہ تشبیح دیتی جے کسے نہ اختلاح بھی ہو جائے بندہ پھر بھی سکون نہ بے کے زندگی بسر کر سکتا ہے اللہ پاک سالل سینے کو شادہ کرن دی توفیق تا فرما بہبت رابن کا وقت تیجی گال کرنی اللہ سالل سینے کو شادہ کرن دی توفیق تا فرما اللہ اپنے پیاری علی دعوہ کرن دی توفیق تا فرما یا ایوہ اللہ زین آمن آمن دخلو فی سلم کافا ملا تتبیو خطوات شیطان انہو لگم ادوگم مبین تیسری گال دے چاندے ہو زندگی بھی سونی ہووے سونے دے پانی نہ میری تیسری گال دے ہی اللہ دی رام دے نال پتر جے چاندے ہیں اللہ پاک لادوے اپنے لیند دے معاملے بہتر کار اپنے پھر بولو اے سبک ہو رہے اے سبک ہو رہے اپنے لیند دے معاملے بہتر کار لیند دے معاملے اندر پتر شبا نہیں رکھی دا سود نہیں کھانا رشوت نہیں کھانی چندے تے یاشی نہیں کرنی دکان تو چوری نہیں کرنی فیتوی چو چوری نہیں کرنی پتر پہنڈ دا حق نہیں مارنا دس سال ہو گیا پیو دی جائے دا تے بدمشی کرنا پھرنا ہے تیرے دیا ظالم کرنا ہے تیرے دیا دھاکو کرنا ہے تیرے دیا چور کرنا ہے ہاں چھوڑ کے پہلو دا حق مابس کر جس مندے دے لیند دے معاملے ٹھیک نہیں اللہ ہوتی زندگی دا دیوہ پجاہ بندے اور کدھی حرام خورنو بھی خیر لگی ہے شایق صاحب ایک بندہ سی چور وہ اپنے پتر نہ جا رہے آسی یہ ہنجی نا کو ٹھیک ہے دیوہ پی آبالدہ سی تے پتر نہ کہیں دا ہے پترہ اجیڑی کھوٹھی چھ دیوہ پی آبالدہ نا اے کھوٹھی کام نز کام میں کو پندرہ ویوری لٹی ہے کنی ویوری لٹی ہے تے پتر کہیں دا ہے اببا جنہ نو پندرہ ویوری لٹی آئی انہ دا دیوہ اجے بھی نہیں بھجیا تے ساڑھا اجے بھی نہیں بڑے اے جنہ راشی چلچ میں وقیب میں اثر میں اے جنہ پریس والا محمد رشوت ہو رہے کی سمجھ دیوہ اللہ دی کسمیں دالے جاؤ سلک کنال پر گنچوں کے دھم دیئے مسلمانوں دل دالے بہر رشوت تو پسیہ کے قدم نہیں اٹھا سکتے تارے اندر پیار نہیں پا سکتے بڑی معصر دنال محمد رحمہ نے باندال محمد رشوت لے کے اور کسے قاتل اور کسے ظالم دے پڑو پیسے لے کے جو اندر پاسے بھین دیو اے دنالو بڑا تسیہ اپنے دیر ظلم کر دی کوئی نہیں جے نبی اللہ السلام نے فرمایا اگر کسے دی لاتھی بھی چکی جاتے واپس کر دیو نبی اللہ السلام نے فرمایا بکری چکی جے اوٹ چکے آجے گاں چکی جے آخری دو دیسان سوڑ لو گل ختم گاں چکی جے واپس کر دو ورنہ چیزیں موٹے تے ہونگیاں روڑا پا رہی ہے ہونگیاں تے تسیہ آکھ ہوگے اگس نہیں یا رسول اللہ اللہ دے نبی اللہ السلام میری مدد کرو میری مدد کرو میں دے روڑ گیا تے میں گو جواب اندر آ کھانا آج میں تیری مدد نہیں کر سکتا میں دنیا دے تنو اللہ دے ساری پیغام سنا آکے آیا لے دن دے ماملے بہتر کر بیٹا پیاز نہ روٹی کھا چانو حرام دے شبے والے چرکے مرگنی چاہیدے پیاز نہ روٹی کھا میرا بیٹا نمس چاہتے گزارہ کر لے فکر ہی ہر تجاہ موجوان حرام ہنو موپیاں بارتا ہے گیڑا دےنا چینہ دی چیز اوریجنل کر کے بیٹنا یہ بہت بڑی بات نہیں سمجھ دیا جدن چینہ دا موبیل اوریجنل کر کے بیٹھ ہوں دانا اوہ تنو بڑا خوش ہوں دا ہے اوہ تنو بڑی لانت کوئی نہیں ٹھٹکے کرنا لے انہوں نے کدھے خیار پئی ہے نہ پتر کڑیان نے جو چوری نہیں کری دی سٹور جو چوری نہیں کری دی میلے جو چوری نہیں کری دی سوٹے پیسے نہیں لئی جئی دے لانت پا ایسے کاروبارتے رابہ چاہتے لگا پھڑتے نبی کل کائنات امام المیاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مجاہد نے اوہ مجاہدو اوہ نمازیو اینا حدیثات دور کرو ایدنالو قیمتی خطبہ میرے علم چکو ہی نہیں جئے ایک مجاہد نے مالِ غنیمت تقسیم ہوں تو پہلے چادر چکلے تو نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ایسے چادر نو آگدہ بنہا کے دے اتبا دیتا ہے لو جی دعا میں کرنا جمعہ ختم ہو گیا محبتنا سارے آمین کو اللہ سونے حلالل ضرورتہ پوریاں کر دے یا ایوہ اللہ زین آمن ادخلو فسلم کافا وَلَا تَتَّبِيُو خُطْوَادِ شَيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ اَدْوُمْ مُبِينَ سارے بولو انشاءاللہ کہدہ حق مارنا ادھے بول دیو کہدہ حق مارنا ٹھگی کرنی وادی کٹی کرنی سوٹے پیسے لینے دینے بیمہ پلیسی کر باؤنی بیمہ پلیسی چھوائی 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 سوٹا میرے کلوں جو مید ہے کیوں نہ اگر لوڑیاں سنا لگے تو مٹھیاں کوڑیاں دے لگے میرے جب مجرمی کوئی نہیں میرے لوڑیاں سنا لگے نہیں آیا تینوں میں تری زندگی دی نوست تسن آیا رکابر تسن آیا کہ کتنے رکابر تھی نور دی تجلی نہیں پہ رہی مٹھیاں کوڑیاں دے ٹائم نہیں لوڑیاں دے ٹائم نہیں مزاق اُڑا ان کو باغا حکارت کو باغا سینہ کشاتا کر جدر قدم چکے گا اللہ خیر دے سارے دروازے ہی کھول دے تسی مومنوں کی سمجھ دیو اور تسی مومنوں کی سمجھ دیو مومن زمین تے چل دے تجنہ نے رابدہ عرش شکی ہے نا وہ آن دے نے فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَاكِهِ مَزَابَ الْجَهِيمِ اللہ اس مومنوں ماف کر دے ایدی توبہ قبول کر لے اس مومن واللہ جہنم تو بھی بچانے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِى السِّلْمِ کَافَرْ وَلَا تَتْقَبِعُ خُطْوَاتِ شَيْطَانَ إِلَّهُ لَكْمَاتُ وَمُّبِينَ لے دن دے مامنے بہتر کرو آخری واقعہ سنانا میری لائیوریش ایک کتاب ہے میں سعودیہ تو لائکہ ہے ایسا عربی زبان اندر مصر جو کاری صاحب چھپی ہے او دا نائے سو بندیوں میں نے چھوٹی دے انہوں نے سیرت لکھی ہے جنہوں نے دنیا دے کوئی لیندین نہیں سی اور راب رازی کرنچی ہار نے میں نے رہی دے ساڑ انہوں نے چک بندے دے مارے میں پڑے آج دونہ دی وفات آئی نہیں تے انہوں نے چیرہ لمک گیا چیرہ دار آج زرد ہو گیا پریشان ہو گیا کس نے آکھا حضرت گرمی جرہ جیرہ کھیجے ایڈی ایڈی نمازہ پڑھی میں نے تانو ٹینشن کہتی انہوں نے ایک غفلت کھائی جا رہی ہے میں نے ایک غفلت کھائی جا رہی ہے ایک دفعہ میں نے نماز پڑھنی سی کارچ پانی کوئی نہیں سی مٹی بھی کوئی نہیں سی بار سارے بولو گوانٹی دے کر دے اندر نہیں مٹی پہی سی ہاتھ مار کے میں تیمم کر لیا میں انہوں کو پوچھیا نہیں سی اے غم کھائی جاندہ ہے جے اللہ نے انہوں نے پوچھ لیا او دی اجازت تو بغیر او دی مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کیوں کی تائی تے میں انہوں نے کہڑا جواب دوانا اے جڑا خطبہ ہے نا میرا چینل ہے عبدالمنان را سے انشاءاللہ مغرب تک اتھے خطبہ آ جائے گا اے کر کر پچھاؤ اور اس عدارت دستو بازو بنو اپنے شعبہ حفظ کو اور مضبوط کرو بڑی ضرورتیں مل کے چلیے سینے کشادہ کریے انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دیتی عبدالمنان ساتھ صریف فرمانے اگلا جمعہ بھی اللہ نے کوئی وقت دیتا میں اتھے پڑھاوانگا بڑی مسجد انشاءاللہ پڑھاوانگا اسی سارے رن مل کے اللہ دے دینوں لے کے چلنا ہے دعا کرو اللہ ساڑھیاں زندگیاں جوانیاں اپنے دین لے قبول فرمانا فیضرہ میرے سینے ٹھنڈ پاؤ انشاءاللہ مزاک اڑھانا مسیطے بیٹھے ہو مزاک اڑھانا کسی نوہ حقیر جاننا سینے جو کٹن رکھنی اللہ پاک ہڑیاں حلاللہ ضرور تھا پوریاں فرما جو کجھ لکھے آئے بیچے نصیب ساڑے اوہی توں لےنا اوہی میں لےنا پاؤ تیریاں میریاں اکڑا کیسے کارے تو ہی ٹیپ ہےنا تو میں ہی ٹیپ ہےنا سدھا آیا تو بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ توں لےنا نہ کچھ میں لےنا میرا تیرا مسافرہ کی چھڑا نہ تو رہنا یار کی ٹکڑے پیارے ٹھوڑ گئےنا اکو یاری کلے رابو والی اکو آٹرمنڈی آڑے اکو یاری کلے رابو والی باقی یاریاں سب خواریاں نے اینا چا جنا تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھنا جنا دے پچھے لگ کے جمعہ نہیں پڑھ دا نماجہ نہیں پڑھ دا ترجمہ نہیں پڑھ دا حفظ نہیں کشھ کر دا اکو یاری کلے رابو والی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنا رابو دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں او نجتیاں بازیاں میں سبحانہ رب کا رب العزت مائیہ سیفون واسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالم